ہمارے یہاں ایک مسجد کے اندر ایک امام صاحب نے بیان کیا ہے کہ اگر قربانی کے بڑے جانور میں سات حصے دار ہیں اور ان میں سے ایک شخص کی بھی نیت خراب ہے یا آمدنی خراب ہے تو باقی چھے لوگوں کی بھی قربانی نہیں ہوتی کیا یہ درست ہے جی بھائی یہ بالکل درست ہے اگر کوئی ایک شخص بڑے جانور میں اس نیت سے شریک ہوا ہے کہ اس کو صرف گوشت بیچنا ہے اس کو گوشت چاہیے بیچنا ہے یا کھانا ہے قربانی کی نیت نہیں ہے اس کی تو اس کی اس نیت کی وجہ سے باقی کے چھے حصے داروں کا بھی حصہ خراب ہو جائے گا قربانی ان کی طرف سے بھی درست نہیں ہوگی دوسری بات یہ کہ اگر کسی شخص کی آمدنی حرام ہے یا مخلوط ہے حلال حرام مکس ہے تو اس صورت کے اندر اس شخص کو اپنا حصہ دار نہ بنائے اگر وہ اس شخص آپ کے ساتھ شریک ہوگا تو آپ کی بھی قربانی نہیں ہوگی باقی یہ چھے لوگوں کی بھی قربانی خراب ہو جائے گی ہاں اگر کسی شخص کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ اس کی قربانی مخلوط ہے یا حرام ہے تو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے تو اس کو حصہ دار نہ بنائے لیکن اگر کسی کے بارے میں پتہ نہ ہو تو تحقیق نہ کریں خاموشی سے اس کو استدار بنا لیں بس وہ تھوڑی موڑی جو ہے وہ ذرا سی تحقیق کر لیں بس اوپر اوپر سے زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ باگ ہمیں صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے